السلام علیکم دوستو ہسٹو ٹیپ میں خوش آمد دیت دوستو یہ دنیا ہماری سوچ سے بھی کئی زیادہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ہے جن سے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت ناواقف ہے اور یہی مناظر دنیا کو انتہائی عجیب اور حیرت انگیز بناتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ہی دس حیرت انگیز چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا نمبر ٹین ریمبو ٹری دوستو آپ نے عام طور پر درختوں کو دیکھا ہوگا جو عام قسم کی ہوتی ہے لیکن جس درخت کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی عام سا درخت نہیں ہے یہ قوسی قضا کے رنگوں کا حامل درخت یوکلیٹس نامی درخت کی ایک قسم ہے جو کی نصف شمالی کررہ میں پایا جاتا ہے اور درخت کی چھالکی نیچے سے مختلف اوقات میں چلکتے ہیں جو انتہائی خوبصورت مناظر پیش کرتا ہے نمبر نائن لیٹیکلر کلاوڈز دوستو آپ نے تو بادلوں کی عجیب و غریب شکل دیکھے ہوں گے جو کبھی بھی کسی بھی چیز کی شکل میں نمودار ہوتی ہے لیکن جن بادلوں کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے اڑن تشتری جیسے بادل کہا جاتا ہے بادلوں کی یہ شکل اس وقت وجود میں آ جاتی ہے جب پانی سے بھرے بادل مختلف تہہوں میں ایک دوسری کی اوپر آ جاتے ہیں پہاڑ کی چھوٹی پر نظر آنے والے ان بادلوں کو اس وقت لوگوں نے ایک اڑن تشتری کے طور پر شناکت کیا نمبر ایٹ کینن بال ٹری دوستو عام طور پر ایسے کافی درخت آپ نے دیکھے ہوں گے جس سے پل اکتے ہیں لیکن جس درخت کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ برازیل میں پائی جاتی ہے اس درخت کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے جس میں سے ایک کینن بال ٹری بھی ہے اس درخت میں برازیل کا مشہور میوا کثیر تعداد میں اگتا ہے جسے برازیل نٹ کے نام سے جانا جاتا ہے نمبر سیون رینگ ٹیل کیٹ دوستو بلی ایک پالتو جانو رہے جس کی پوری دنیا میں اکھتر قسمیں ہیں لیکن جس قسم کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی خاصیت اس کی عجیب و غریب دم ہے اس بلی کا تعلق درحقیقت روکون نامی جانور کے خاندان سے ہے اور یہ شمالی امریکہ کے خوش خطوں میں پائی جاتی ہے نمبر سکس ریڈ کریب مائیگریشن دوستو آپ نے پرندو یا مختلف جانوروں کی ہجرت کا سنا ہوگا جو موسم کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہجرت کرتے ہیں لیکن ہجرت کرتے ہوئے لاکھوں کریپس کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ہر سال موسم خزا کے دوران ایک سو بیس میلین کیکڑے آسٹیا کے کرسمس جزیرے سے سمندر کی جانب ہجرت کرتے ہیں اور جب بھی یہ سڑک پار کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اکثر ٹریفک کو بھی روک دیا جاتا ہے نمبر فائف سرکیسٹک فرنج ہیٹ دوستو مچھلی دریائی مخلوق ہے آپ نے کئی دریائی خطرناک مخلوق دیکھے ہوں گے لیکن یہ خوفناک مچھلی آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوگی عام حالات میں یہ مچھلی بالکل نورمل دکھائی دیتی ہے لیکن جیسے ہی یہ اپنی شکار تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنا مو کھولتا ہے تو ایک خطرناک اور خوفناک مخلوق میں تبدیل ہو جاتا ہے نمبر فور پائن ایپل فیلڈ دوستو آپ نے تو پائن ایپل کا درخت دیکھا ہوگا لیکن میں آپ کو آج اناناس کے کھیت کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ویسے تو اناناس کا درخت ہوتا ہے پر آپ نے کبھی اناناس کا کھیت دیکھا ہے نہیں نہ بھارت کے علاقے کرالہ میں اس کا کھیت پایا جاتا ہے اس علاقے میں آپ کو ایسے کئی کھیت دکھائی دیں گے جس میں کسان کام کرتے نظر آتے ہیں نمبر تین رونیسکو بروکولی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گوبی کی ایک انوکھی قسم ہے جسے رونیسکو کہا جاتا ہے اور یہ کھائی بھی جاتی ہے یوں تو اس کا تعلق اٹلی سے ہے لیکن یہ دنیا بھر میں پائی جاتی ہے نمبر دو پک بین مرمسٹ دوستو اسے دنیا کا سب سے چھوٹا بندر کرا دیا گیا ہے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا بندر ہے اور یہ جنوبی امریکہ کے مغربی ایمیزون کے برساتی جنگلات میں پایا جاتا ہے اس بندر کا وزن صرف سو گرام ہوتا ہے یہ ہریالی یا پھر دریا کے کنارے آباد جنگلات میں رہنا پسند کرتا ہے اور دوستو آخر میں بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے کیکڑے کے یہ دنیا کے سب سے بڑے کیکڑوں کی ایک قسم ہے ان کیکڑوں کا وزن چار کلو گرام تک ہوتا ہے جبکہ ان کا قد ایک میٹر تک بلند ہو سکتا ہے یہ کیکڑے بحرہند اور بحرہ اوکیانوس کی مختلف جزائر میں پائے جاتے ہیں دوستو یہ تھی دنیا کے دس عجیب و غریب چیزوں کی کہانیاں آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ان میں سے آپ کو سب سے حیرت انگیز چیز کونسی لگی اگر ویڈیو پسند آگئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری طرف سے ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ بروقت آگاہ ہو سکیں اپنا بہت زیارہ خیال رکھیں اللہ حافظ